اوہ فتح پریجو اور لیو اس چیزیں نوں اجمہ در تبر کھا جو ماں تکار نہیں مارنگا اور پراؤس بگاڑے نوں اجمہ در بڑے ادھار رہنے نے اور نیتے سارے فتح پریجے اپنیاں پکڑے کھول کے میرے پیرچ رکھ دیں نیتے مدان جا 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 گا ان میں ایک ایک در سر کھول کے پیچھ جا گا ادھار مذر شاہ نے اپنی فنی سفر کا آغاز تو 1958 میں بننے والی اردو فلم بے گناہ سے کیا مگر ان کو شورت 1960 میں بننے والی پنجابی فلم بہروپیہ سے ملی اور اسی سال آنے والی ان کی دوسری پنجابی فلم رانی خان نے انہیں رات و رات سفر ایور کے اداکاروں میں لاکھڑا کیا ساٹھ اور ستر کی دہائی کی پنجابی فلم مذر شاہ کے بغیر نامکمل تصور کی جاتی تھی انہوں نے ویلن کی کردار کو جس نئے انداز سے مطارف کرایا وہ اپنی مثال آپ ہے فلموں میں بڑک مذر شاہ کا خاصہ تھی جسے بہت پذیرائی ملی لکشمی چونک کی بات ہے ظلفقار علی بھٹو صاحب کے جلوس میں تقریباً کوئی میرا خیال ہے کو ساتھ ستر ہزار آدمی تھا تو ایک آواز آئی بڑک کے انداز میں تو ظلفقار علی بھٹو شہید صاحب نے اس طرح اوپر دیکھا تو اوپر اس دور کا مایا ناز فنکار مزر شاہ صاحب نے وہ بڑک لگائی تھی محبت میں اور ساری دنیا نے جو وہ حجوم تھا انہوں نے اس بڑک کا اسی بڑک کے ساتھ جواب دیا مزر شاہ صاحب نے رول کیا ہے فلم انڈسٹری پر ایک دفعہ میں باری سٹوڈیو میں گیا اور مزر شاہ صاحب کھڑے تھے بوسکی کا خوبصورت سوٹ انہوں نے پہنا ہوا تھا مجھے بلایا کہنے لگے کہ تو ٹیلی ویجن دا مزر شاہ ہے تو میں فلم انڈسٹری دا مزر شاہ ہوا یہ کمنٹس مجھے بڑے اچھے لگے اتنے خوبصورت لگے کہ میں جونئر آرٹسٹ اس کے لیے میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں ستر اور اسی کی دہائی میں انہوں نے فلموں میں مصبت کردار ادا کیے میرا دہا جیو اس دن دا چاہ پورا نہیں ہوئی جس دن پہنی آواز میرے کان میں چاہی سی دھانیے کارپتر جمعی میں نے جنم تون دیتا سی میں نے موت بھی تو ہی دے واس تا ہی رب دا وہ ماماں تے پترہ تھلے گلہ کپڑا نہیں سیا ساک دیا مری ماں تے وہ گولی کی میں مار ساک دیا پھر میں نے انا قدمہ مرجان گے اجازت دے 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 ماں تیرے قدمہ اس ساتھ بندہ تھا تیرے قدمہ تو دور ہوئے تے ڈاکو بڑھ گئے لیکن داکو نو بندہ بڑھ کے مرجان دے ماں نہیں کالو نہیں مجرم تو قنون دے ان کی آخری فلم 1987 میں بگڑو کے نام سے ریلیز ہوئی ان کا انتقال 11 اکتوبر 1999 میں ہوا 1958 سے لے کر 1987 تک مدر شاہ نے سینکڑو فلموں میں لازوال کردار عدا کیے پنجابی فلم ان کے بغیر نامکمل تصور کی جاتی تھی پاکستان فلم انڈسٹری اور خصوصی طور پر پنجابی فلم کے لیے ان کی دیگئے خدمات لازوال ہیں جن کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کیمرمن واجد علی کے ساتھ مدسر قدید چینل فائف لاہور